یہ جو رنگت گاؤں ہیں اس وقت ہم موجود ہیں زلے کلگام کے دور افتہ گاؤں رنگت میں اور میں اس وقت موجود ہوں بابا پورا میں اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ گوجر بستی ایک علاقہ ہے اور وہاں سے یہ خواتین جو ہیں کافی مسافت جو ہیں ان کے مطابق تین کلومیٹر مسافت کے بعد ان کو پانی ملتا ہے اور جی جی ام کی سکیم یہاں پہ جو ہے وہ بھی لگائی گئی لیکن زمینی حقائق کیا ہے ان سے بات کریں کہ آپ انہوں نے نام بتائیں میرا نام ہے سونم جان کہاں سے آیاں گوجر بستی رنگت سے جہاں سے کتنا دور ہے تین کلومیٹر دور ہے کیا کرنے کے لئے پانی لینے کے لئے کب سے آ رہے ہیں ہم تقریباً چار سال ہوگی میرشادی کو یہاں پہ آئے ہوئے چار سال یہاں سے لیتے آ رہے ہیں کبھی کبار نلکو میں آتا ہے وہ بھی دو کلومیٹر دور کبھی کبار آتا ہے لیکن دراصل پانی نہیں آتا ہے وہاں تو کتنے گھر ہوں گے گوجر بستی میں ساٹھ ستہ گھر ہے گوجر بستی میں ہاں جی کسی کو بولا آپ نے انتظامیہ کو ڈی سی صاحب کے نوٹس میں لیا سر یہاں پہ ایک بار ایش ٹی ایم صاحب آیا تھا ایک بار تاثل در صاحب آیا تھا ان کو بھی ہم نے بولا وہاں پہ موکے پہ تھے تو ان کو بھی کہا ہم نے کہ ایسا ہماری پرابلم ہے لیکن سنتے ہیں صاحب اور اگنور کر دیتے ہیں یہ سمیتے ہی نہیں کہ ان کی پرابلم کیا ہے صرف سنتے ہیں اور درگزر بس چھوڑ دیتے ہیں اچھا ایک سکیم بنائی گی اس کا کیا ہو اس کا سٹیٹس ہے تو بتا رہے ہیں ایک سکیم ہم نے لگائی ہے سکیم لگائی ہے سر وہ گئی ہے نلکے ڈالے ہیں لیکن وہ دیکھنے وہ دیکھنے کے لیے ہے صرف ان میں کوئی پانی مانی نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالف ہو ہماری مدد ہو ہم چھوٹے بچے ہمارے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے پانی کی یہاں کی صرف پینے کے لیے پانی کیا ہمارے وہاں نہ مال میں ویشی کے لیے پانی ہے نہ کچھ ہے نہ وہاں کوئی چشمہ ہے نہ کوئی ڈرین ہے نہ کوئی وہاں بالکل پانی کا کوئی کترہ بھی نہیں ہے کیسے گزارہ ہوتا ہے آپ کا کترہ گزارہ بہت مشکل سے بہت مشکل سے گزارہ کرتے ہیں یہاں کی وہاں کہتے ہیں کہ گرونا تھا انفیکشن ہو جائے گا سر پہ لیتے ہیں پانی اور وہاں پہنچاتے ہیں تین کلومیٹر دور تم اپنا نام بولو آف آجاو آف آجاو آف آف آجاو آف 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 ادھر ملو آف 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 کا نام کیا ہے میرا نام فازلدین ہے میں رنگت گوجب رستی کا رہنے والا ہوں دیکھیں سر جو یہ سکیم ہے ہمارے یہ جو پائے بچھائی ہوئی ہے یہ تو دو ہزار چار سے ہے لیکن تب سے ہم دیکھتے ہیں سرو نلکے بچھاتے ہیں پانی کا ہمیں تو وہ تو ایسے ارمانی رہتا ہے جب پانی نہیں آتا پھر ہم یہ لوگ شاہد دیتے ہیں کیا ساتھ ایچھا نیمون یہ پیٹھ آپ ایچھا یہ تھی پیٹھ نیمون آپ کنے نہیں سر بات ایسی ہے کہ صرف نلکے دکھاتے ہیں لائن بچھاتے ہیں آج آئے گا کال آئے کبھی کبار آ جاتا ہے اگر کوئی ابسر آ جائے ڈی سی صاحب کو آنا ہوا یا کسی کو آنا ہوتا ہے اس دن تھوڑا سا ٹوٹی پھوٹی لینے آپ خود موقع بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تین کلومیٹر دور ہے تو پھر آتے ہیں اس میں تھوڑا بہت پانی آتا ہے بس بعد میں بس آئے تو گزارک کیسے ہو ایسے بس یہاں سے لے جاتے ہیں سر کسی نے کھچر رکھی ہوئے ہیں ہم نے ریڑے پہ لے جلتے ہیں یہاں سے جراری تک تین کلومیٹر ہے آپ نے دی سی صاحب کی نوٹس میں بہت بار لائے سر ایڈیم صاحب آیا تھا اس کو بھی ہم نے کہا یہاں رنگت میں اس کو بھی ہم نے گزارک کی آپ چاہتے ہیں کہ جو سکیم ہے اس کا جلدی سے جلدی کچھ کیا جائے مہربانی کر گئے اگر جو سکیم چاہ رہی ہے یا گورمیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے گر گر پانی دینا ہے لیکن ہمیں اگر ہمارے گاؤں میں ایک دو ہی جگہ پانی ہوگا تو بھی ہم چلائیں گے گر 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 کی تو بات ہی نہیں ہے اگر ایک دو جگہ پانی ہو جائے گا اسی بھی ہم گزارہ کر لیں گے اور کوئی بات آپ بتا نام بتا زاہدہ کیا یہاں پہ کیا کرنے کے لئے گے بس یہ آپ سکھ پانی پانی کے لئے گے ہائی نہیں پانی پانی آئی نہیں کتنے سال سے نہیں کتنے سال سے نہیں بولا کتنے سال جا جاد پچھے میری شادی ہوئی ہے پانی گا یہ سخت کتنے 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 سال پاندرہ سال ہو گیا پاندرہ سال سے پانی نہیں دیکھا یہ نہیں دیکھا سال نہیں کتنے بستی ہوگی وہاں پہ بہت لاکھ بہت ستھ 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 گا رہے ہیں آہا پانی بالکل نہیں ہے پانی بالکل نہیں ہے کیا چاہتے ہیں بس آپ یہ ہمارے حلتیں کر رہا آپ کافی جل دکھتا ہے کیونکہ اگر حکومت کی طرف سے جی جی ایم کی سکیم بھی لگائی گئی پتہ نہیں گرونٹ لیول پر جو آپ نے حقائق سنے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سکیم کی رفتاری جو ہے اس پہ کام شدومت سے کیا جائے اور اس بستی کو جو گجر بستی ہے وہاں پر پانی دیا جائے اور یہ کافی ان کے مطابق تین کلومیٹر کی کافی لمبی مسافتہ آئے کرنے کے بعد یہاں پہ ایک گاؤں میں آتے ہیں بابا پورا رنگت میں اور یہاں سے لے کے یہ کندو پہ لے جاتے ہیں پانی حالانکہ ان کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کا بالکل نامنشان نہیں ہے کہ مویشوں کے لیے بھی یہاں سے پانی لے جاتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ کافی ٹائم سے انہیں نہایا بھی نہیں لیکن فلال یہ ارباب اخترتہ تک ہم ضرور یہ آواز پہنچائیں گے اور ان سے بات کریں گے یہ جو رنگت گاؤں ہیں اس کی ایک ہیبیٹیشن ہے گجر بستی جو رنگت گجر بستی کے نام سے جانی جاتی ہے اس میں بازدابطہ طور پر ہماری ایک جیجیم کی وارٹ سپلی سکیم انڈر ایگزیگیوشن ہے ہم نے یہ جن میں قریباً اسی پرسن پچاسی پرسن جو کام ہے وہ ہم نے کر دیا ہے ابھی چھوٹے لائنی بشانی ہیں اس کے بعد ان کو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ان دی مین ٹائم ہم نے ایک ٹینکر رکھا ہے سوللی فار دس گجر بستی جو ہفتے میں دو بار وہاں پر پانی لے جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے